اسلام علیکم بیورز دس اس تابش مراد اور آپ دیکھ رہے ہیں سوپر انفو یوٹیوب چینل ناظرین معروف ڈراما نگار حسینہ موین انتقال کر گئیں جی ناظرین معروف ڈراما نگار حسینہ موین 89 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں انہیں سخی حسن قبرستان میں سپورتے خاک کر دیا گیا اہل خانہ کے مطابق حسینہ موین طویل عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھیں جمعی رات اور جمعے کی درمیانی شب حرکتِ قلب بند ہونے سے خالقِ حقیقی سے جاملیں ان کی نمازِ جنازہ بعد نمازِ اثر نورتھ نازمہ بعد بلوک آئی میں ادا کی گئی اور انہیں سخی حسن قبرستان میں سپورتے خاک کر دیا گیا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری گورنر سندھ عمران اسماعیل اور صدر آرٹس کونسل احمد شاہ سمیت متعید شخصیات نے حسینہ موین کی انتقال پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے اور مرہومہ کی مغفرت درجات کی بلندی اور لوہیکین کے لیے سبر جمیل کی دعا کی ہے ناظرین صدر مملکت عارف علوی کی اہلیاں سمینا علوی نے نامور ڈراما نگار حسینہ موین کے انتقال پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ میری ایک بہترین استاد تھیں جبکہ مجھے ان سے ملاقات کا اعزاز بھی حاصل ہے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی تاہم آج پاکستان نے ایک لیجنڈ کو کھو دیا ہے مقالمہ نگار اور ڈراما نویس حسینہ موین 20 نومبر 1941 کو بھارت کے شہر کانپور میں پیدا ہوئی تھی ناظرین حسینہ موین نے ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی اور تقسیمیں بند کے بعد ان کا گھرانہ راولپینڈی میں آباد ہوا مگر جلد ہی لاہور منتقل ہو گئیں پچاس کی دہائی میں کراچی آئیں اور اپنی خدادات صلاحیت کی بنا پر بطور عدیب لکھنا شروع کر دیا انہوں نے 1960 میں گورنمنٹ کالج برائے خواتین سے گریجویشن کیا 1963 میں کراچی یونیورسٹی سے ایمے کیا اور تعلیم کے آخری برسوں میں لکھنا شروع کر دیا ناظرین حسینہ موین کے ٹیلی وین کیریئر کا آغاز 1969 میں ہوا جب عید کا جوڑا کے نام سے تحریر کردہ ان کا ڈراما بہت پسند کیا گیا انہوں نے ریڈیو اور ٹیلی وین کے لیے پاکستان اور بیرون پاکستان بہت سے یادگار ڈرامے لکھے ان کے مشہور ڈراموں میں پرچھائیاں دھوپ کنارے تنہائیاں میری بہن مایا کے علاوہ دیگر مشہور ڈرامے شامل ہیں حسینہ موین نے راج کپور کی فرمائش پر بھارتی فلم ہینا کے مقالمے بھی لکھے جو 1991 میں نومائش پذیر ہوئی تھی اور اس کے بعد ایک پاکستانی فلم کہیں پیار نہ ہو جائے لکھی تھی نظرین حسینہ موین پاکستانی فلم نزدیکیاں اور وحید مراد کی فلم یہاں سے وہاں تک کے مقالمات بھی لکھ چکی تھی انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے 1987 میں صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی بھی دیا گیا تھا نظرین شو بیز انڈسٹری کی جانب سے حسینہ موین کی وفات پر اظہاریں افسوس کیا جا رہا ہے یہ نظرین پاکستان شو بیز انڈسٹری کی جانب سے حسینہ موین کی وفات پر اظہاریں افسوس کیا جا رہا ہے اداکارہ سمینہ پیرزادہ نے معروف ڈراما نگار حسینہ موین کے انتقال پر اظہاریں تازیت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین نہیں آ رہا کہ وہ اب حسینہ موین کی آواز نہیں سن سکیں گی اداکارہ نے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ حسینہ موین میری زندگی کی ایک ایسی شخصیت تھی میں نے جن کا احترام کیا جن کی تعریف کی اور جن کو خوب پسند بھی کیا انہوں نے لکھا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ میں اب دوبارہ آپ کی آواز نہیں سن سکوں گی ڈرامے کی سکرپٹس پر آپ سے تبادلہ خیال نہیں کر سکوں گی نظرین اداکارہ ہیرا مانی نے بھی لیجنڈری ڈراما نگار حسینہ موین کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے چلے جانے سے پاکستان ٹیلی وین کا سنہرہ دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہیرا مانی نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر خصوصی سٹوری میں حسینہ موین کی یادگار تصویر بھی شیئر کی اداکارہ نے اپنی انسٹا سٹوری کے کیپشن میں لکھا کہ آج پاکستان ٹیلی وین کے ایک سنہرے دور اور ڈراما نویسی کا ہمیشہ کے لیے اختتام ہو گیا ہے ہیرا نے مزید لکھا کہ میڈم اللہ آپ کو ہمیشہ سکون میں رکھے اور ناظرین سینئر اداکارہ اتیکہ اوڑو نے ڈراما نگار حسینہ موین کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے انتقال کی خبر ناقابل یقین ہے انہوں نے کہا کہ حسینہ موین آخری وقت تک جوش و جذبے سے سرشار تھیں ان کی موت بلا شبہ ہمارے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے اتیکہ اوڑو نے یہ بھی کہا کہ حسینہ موین کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ناظرین اس کے علاوہ بھی شعبیس شخصیات کی جانب سے حسینہ موین کی وفات پر اظہاریں افسوس کیا جا رہا ہے جن میں اداکارہ آمنہ علیاس، اداکار عمران عباس اور ماہرہ خان شامل ہیں جناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی جڑے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اللہ حافظ